سناو ایڈا لیمیٹڈ اب دیکھیں ایک سو بارہ روپے کا پرائس اور آج بھی ہمیں دس پرسینٹ کی تیجی دیکھنے کو مل لیئے اور کافی حیران کر دیا ہے اس نے مارکٹ کے اندر پی ایس ایو میں اگر آپ دیکھیں گے ریٹن کی بات کریں گے نہ تو ایڈا سے بڑا ریٹن پتہ نہیں کس نے بنا کے دیا ہوا تو ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو کرنا کیا چاہیے کیا یہاں پر اب بیلیو بائنگ کا ٹائم ہے یا پھر یہاں پر جو ہے اب چھوڑ دیں اس سٹوک کو یہ اپنا ایک بائی پرائس پر آئے جائے گا جو ہم نے سوچ رکھا ہے تو ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایڈا کے چکر میں آر ایسی کے اندر تیجی ہوگی آر ایسی کے اندر تیجی ہے آٹھ ساڑھے آٹھ پرسین نو پرسین کے اس پاس کا جمپ ہے پی ایپ سی کے اندر بھی تیجی ہے لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایڈا کے جیسا کوئی اور سٹوک پینی سٹوک مل جائے جو کی بتیس کے بلو تو آپ کے سامنے آئی ایپ سی آئی لیمٹیڈ ہے یہ بھی ایک پی ایسیو ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کائنلی واش کر رہیے گا کیونکہ اس سٹوک کے اندر ترن اراؤنڈ ہو رہا ہے اور کچھ دن پہلے اگر آپ دیکھیں کچھ کارٹر پہلے ایکچول میں پریزیڈینٹ آف انڈیا نے یہاں پر اپنی سٹیک بڑھانا سٹارٹ کرے دی تو ہیوچ پوزٹیب ہے آلموسٹ تو آپ پی ایسیو لور ہیں تو آپ آئی ایپ سی آئی کو بھی سٹڈی کرنا سٹارٹ کر دیجئے چھبیس روپے کا سٹوک کہینا کہیں آپ کا اچھا خاصا پیسہ بنا سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر جو کینڈل بن رہی ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ کو اکتیس دسمبر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایڈا کی کینڈل کہاں پر یہاں پر کلوزنگ آ رہی ہے ییس یہ ڈیفنیٹلی یہ بات ہے اور کہاں پر کلوزنگ آئے گی یہ تو کہنا کافی مسکل کیونکہ جس طرح کی تیجی ہے اس نے سب کو پیچھے کر دیا اگر آپ کچھ بول بھی رہے ہیں تو بھی آپ یہاں پر جو ہے گلت بھی ہو جائیں گے ایڈا کے اندر ییس اور کچھ بھی آپ سمجھنے نہیں آ رہا ہے صرف اور صرف بائنگ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے نئی لسٹنگ ہے تو یہاں پر رسائی دیکھنے کو ہمیں مل نہیں رہا ہے سو دیٹ یہاں پر کچھ بھی کہنا کافی زیادہ impossible ہو رہا ہے بٹ اگر آپ دیکھیں گے لور لیول سے تو یہ سٹاک ڈبل ہو گیا ہے ہم نے 63 روپے پر بات کری تھی 63 سے یہ ڈبل ہونے والا ہے ڈبل ہونے والا ہے یہ بہت بڑی بات ہے 100 almost 90% کا ریٹن وہاں سے یہ سٹاک دے رہا ہے اور آئی پیو میں کسی نے روکا تھا تو 32 روپے سے سوچ لیجئے کہاں پر ہے کل آپ کو اہتیج دیکھنے میں ملے گی 120 ہٹ کر جائے گا یہاں پر یہ آپ کا ڈبل ہو گیا ہے 63 سے اور لوہ لیول سے اگر آپ دیکھیں 32 روپے سے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے سوال یہ ہے کیا نئی خریداری کر لیں کیونکہ ابھی بھی جو انٹریسٹ ہے وہ کم نہیں ہوا ہے لگاتار اگر آپ آرڈر دیکھیں گے تو کچھ 25 ہجار آرڈر بائن سرکٹ پر یہاں پر جو ہے لگی ہوئے تو یوز یہاں پر یہاں پر جو اگر آپ کہیں گے تو انٹریسٹ بنا ہوا ہے تو ابھی دیکھیں ایڈا نے نا این بی ایپ سی کے اندر سب کو پیچھے کر دیا ہے 30,145 کروڑ کا مارکٹ کیپ بالی کمپنی ہو گئی ہے اور یہ ابھی بھی سٹیل اگر آپ باکی پی ایس یوز کی طرف دیکھیں گے تو اتنا بڑا یوز مارکٹ کیپ نہیں ہے بٹ پھر بھی یہاں پر جو ہے نا ایک بہت بڑا مارکٹ کیپ ہے کیونکہ اس کے آگے جو ہے نام میں جو ہے وہ رینیویل انرڈی لکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے ابھی جو پروجیکٹس انہوں نے کہا ہے کہ ہم سٹارٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ریٹیل میں جانے کی بات کری ہے ریٹیل جو کی آتے ہی آتے انہوں نے ترنت ہی 58 کروڑ کے لون بانٹے بھی دیئے تھے تو یہ اتنا ہیوز ہمیں دیکھنے ہو ملا ہے اور ابھی تو یہ سروبات ہے سولر انرڈی کی آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پینل دیکھا ہی دیں گے سمپل سی بات ہے بٹ ابھی اس میں ٹائم ہے ابھی اس میں ٹائم ہے یہ بھی ہمیں دھیان رکھنے چاہیے وہ ابھی سینیریو ڈیفرنٹ ہے ہم دیرے دیرے آگے بڑھیں گے سٹاک کیا کر رہا ہے ایک دم آگے بڑھ رہا ہے تو یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے یہ سمجھنے والی بات ہے تھوٹی سی اور جو لوگ ریٹن بنا رہے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے تو ابھی سب کو پیچھے کر دیا ہے پی ریشو کے معاملے پی ریشو اب یہاں پر پہنچ چکا ہے تھرٹی فور پوائنٹ ایٹی سیون کا تھرٹی فور پوائنٹ ایٹی سیون انڈسٹی بھی ٹوائنٹ ایٹھ اس کے انگیز سٹاپ کو اتنا ہائی پی ریشو ہمیں دیکھنے ہوں بلنا ہے اب یہاں سے کتنا جانا ہے پتہ نہیں کیا پچاس چلے جائے گا بہبان جانے یہ یہاں پر آتا ہے اگر آپ بک بیلیو پر شیئر دیکھ رہے ہیں تو انتیس روپے بک بیلیو پر شیئر ہے اس کے کمپیرزن تھری پوائنٹ ایٹی سکس کا یہاں پر پیس ٹو بک بیلیو یعنی کہ اپنے بک بیلیو سے سٹاک جو ہے وہ تھری پوائنٹ ایٹی سکس ٹائم اوپر ورک کر رہا ہے اور ابھی اگر آپ سیکٹوریل اگر آپ دیکھیں کہ پی ریشو تو بجاج فائنس کا سب سے ہائیسٹ پی ریشو تھا جو کی اے گریٹ کمپنی میں آتا ہے اے پلس میں کمپنی جو آتی ہیں ایڈا بھی آپ کی اے گریٹ کمپنی میں آتا ہے اے پلس میں دھیان رکھے گا تو ابھی بجاج فائنس لیمیٹیڈ تھرٹی فور پوائنٹ پورٹی فائب کا پی ریشو چلے تھرٹی فور پوائنٹ پورٹی فائب کا یہاں پر ایڈا نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا یہاں پر یہ سب سے ہائیسٹ اب یہاں پر این بی اپ سی کے اندر ایک کوائلٹی سٹاکس کی بات کریں تو اس میں سب سے مہنگا سٹاک اب ایڈا لیمیٹیڈ کا ہو گیا ہے تو ابھی کہیں نہ کہیں جو انٹریسٹ ہمیں دیکھنے ہوں مل رہا ہے وہ ریٹیل کا جب سے بولا ہے تب سے یہاں پر دیکھنے ہوں مل ریٹیل کا ہم ریٹیل کے لیے بھی ہم اپنے دروازے اوپن کرتے ہیں صرف کمپنیوں کے لیے نہیں ریٹیل کو بھی لون دیں گے تو اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے ایک انٹریسٹ جو ہے وہ مل رہا ہے اور اسی لیے کہیں نہ کہیں ڈسکاؤنٹ بھی کیا جا رہا ہے لیکن کتنا آپ ڈسکاؤنٹ کر لیں گے کیا آپ کے یہاں پر ارننگ پر شیئر انکریز ہوا ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ دھیان رکھیں گے یہ صرف اور صرف تیجی ہے مارکٹ میں جگہ جگہ ہمیں تیجی دیکھنے ہوں ملی ہے یہ بائنگ والا ابھی ٹائم چلنا ہے بائنگ والا ابھی ٹائم چلنا ہے لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ تیجی کب تک آپ رکھیں گے کب تک فالو کریں گے والیٹیلٹی کافی ہائی ہے اگر ہائیر سائٹ کوئی لیتا ہے تو اسے تیار رہنے چاہیے اس والیٹیلٹی کے لیے پتہ چلا آپ نے خریدے اور وہاں سے پانچ پرسنٹ آپ کو ڈاؤن دیکھنے ہوں ملے گا تو آپ ڈریں گے نہیں تو یہ دھیان رکھے گا اور ڈر تو ہے ہی سمپل سی بات ہے ہائیر سائٹ چلنا ہے تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ آلیڈی منیکل آپ سے کہہ دیا تھا ایک سو تیس روپے ایک سو تیس روپے تک کہیں نہ کہیں جا سکتا ہے اب وہ ایک سو بیس ایک سو پچیس کدھ بھی ہو لیکن پوسیول ہے ایک سو تیس تک کی آپ کو ریلی دیکھنے کو مل جائے تو ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو لگاتار تیجی اور ہنڈیٹ پرسنٹ کے گین وہ بھی کم ٹائم میں آپ کتنا آپ ڈسکاؤنٹ کر رہیں گے ڈسکاؤنٹ کے نام پر ڈسکاؤنٹ نہ ہو جائے یہ بھی آپ دیان رکھے گا یہ جو مجا کی باتیں ہیں آپ سے کہیں گے بائنگ مور اور یہ فلانا ٹمکہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لور لیول والے لوگ ہیں جنہوں نے پچاس کے سمتنگ کھری لیا یا ساٹھ کے سمتنگ ہے یا کسی کا ایٹی کے سمتنگ ہے یہ آپ کو کہتے ہوئے ضرور دکھیں گے کہ دیڑ سو یا دو سو یہ کوئی ریزن نہیں بنتا ہے سٹوک بھاگ کی ہو رہا ہے یہ بھی تو پتہ ہونے چاہیے کتنا بھاگے گا بیڈاوٹ اینی ریزن کتنا کیا ریٹیل کے اندر یہ سب سے بڑی لون مارٹرنے والی کمپنی منگی ہے ابھی تو یہ سروبات ہے یہ تو صرف ایناؤنسمنٹ کری گئی ہے ایناؤنسمنٹ کری گئی کتنا ڈسکاؤنٹ کر لیں گے آپ اس بات کو کتنا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا لون بانٹ لیں گے یا کتنا یہاں پر آگے چل کر پروفٹ آ جائے گا یہ کوئی اندازہ ہے نہیں ہے اس بات کو آپ سمجھنے چاہیے یہ یہی تو رسک ہے تو جو ہائیر سائیڈ آپ کو دیکھ رہا ہے نا اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں ہوگی اگر آپ اسٹریٹیجی کی بات کریں گے نئی خریداری کی آپ بولے ہوگے نا نئی خریداری کیسے کر لیں ہنڈیڈ پرسنٹ گینز آپ کے ہاں سے نکل گئے ہیں کیا کوئی بھی سٹاک اگر مارکٹ میں گار آپ دیکھیں گے اتنا نہیں چلے گا نہیں چلے گا اتنا نہیں چلنے والا ہے اتنا یوز ریٹن آپ کو بنا کے دے دیا ہے 63 روپے سے یہ سٹاک 112 پر 120 پر یہ ڈبل ہو جائے تو اس بات کو آپ سمجھے کہ گینز جو بڑے گینز تھے وہ ہاں سے نکل چکے ہیں یہاں پر خرید کر کیا کریں گے اگر آپ لانگ ٹرم بیو اپناتے ہیں کہ نہیں میں ایک لمبے سمیہ کے لیے دیکھ رہا ہوں اور اگر میں یہاں پر خریدنوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اس سوچ والے ہیں تو آپ خریدیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایوریج بھی کرنا پڑے کیونکہ تیجی بہت زیادہ ہوگی ہے گراوٹ آئے گی تو ایک دم سے آئے گی ٹھیک ہے نا ایک دم سے آئے گی تو وہ ایک دم تھنڈا ہوگا اسٹاک اور ادھر بھی آپ کو کہیں ایوریج کرنا پڑ سکتا کہاں تک جا سکتا ہے ایٹی تک ایٹی روپیز تک اگر گراوٹ آئی اور یہ سو روپے سے نیچے گئے آئی یہ سٹاک ایٹی تک یہاں پر کہیں اینا کہیں فسل سکتا ہے یہ سٹاک تو اگر کسی کو ویلیو بائنگ کرنی ہے اور لگ رہا ہے کہ اس جگہ تو وہ خریدنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ ایٹی کا یہاں پر جو ہے نا لیول رکھیں ملتا ہے ٹھیک ہے نہیں ملے گا کوئی بات نہیں ایڈا یہ ایک لوتی کمپنی نہیں ہے بہت ساری کمپنی ہیں جو کی رینیویل اینرڈی کے اندار ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیار رکھے گا ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں جسے لگتا ہے جسے لگتا ہے کہ میں ابھی خریدوں گا وہ خرید لے لیکن اسے وولیٹریٹی جھلنی پڑے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ خریدیں 120 پر اچانک سے سٹوک 105 آ جائے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی آپ کو دیکھنے پڑے گا کیونکہ وولیٹریٹی کافی زیادہ ہے جتنا یہاں پر بائنگ ہمیں انٹرس دیکھ رہا ہے اتنا ہی سیلنگ انٹرس بھی دیکھنے کو ملے گا and the last یہاں پر ڈیلیوری وولیمز دیکھیں دیکھیں آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ سوچ رہے ہو جو ہولڈ کر رہے وہ مجھے لے رہے ہیں سمپل سی بات ہے نئے خریداری کتنی ہو رہی ہے ٹنٹی ون پوائنٹ سکٹی پرسنٹ لو ایسٹ ہے یہ لو ایسٹ ہے کل اتنی ہی ڈیلیوری ہوئی ہے یہ سب ٹریڈنگ وولیوم ہے ٹریڈنگ ہو رہی ہے جم کر ٹریڈنگ ہو رہی ہے سمپل سی بات ہے پچھس پرسنٹ تو اس کے پچھلے دن تھا گیارہ دسمبر کو ڈیلیوری وولیومز چوبیس پرسنٹ آدھ دسمبر کو تو یہ اب دیکھیں لو ایسٹ پر آ چکا ہے تو ابھی اس بات کو تھوڑا سا سمجھئے کہ یہاں پر نہ ٹریڈنگ بہت جم کر ہو رہی ہے انویسٹمنٹ نہ کے برابر اور آج تو بھر بھر کر پیسہ بنا ہے بہت زیادہ اور یہی ٹریڈنگ آپ کو یہاں پر فسلتوی نظر آئے گی تب یہاں پر اتنی ہوتے ہو دیکھیں گی تو اس بات کو تھوڑا سا تھیان رکھیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت پروفٹ بن رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بیس پرسنٹ آئیئر سائٹ بک کر لینا چاہیے سمپل سی بات ہے یہ کوئی خراب بات نہیں ہے میں کوئی نیگٹیب نہیں ہوں میں ہی ایک تھا جو کہ یہاں پر چلا رہا ہوں کہ ایڈا آگے کے لیے بہت اچھا ہے اور بجٹ کی بات تو میں نے ہی کر رہی ہے یہ مت بھولئے بجٹ کی سروعات مجھ سے ہی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بجٹ یہاں پر ایڈا کو فوکس رکھی ایڈا اور ایرکون یہ دو کمپنیاں فوکس میں رکھیں لیکن ایڈا کے اندر اتنی تیجی آگی اتنی تیجی آگی میرے کہنے سے نہیں ہے لیکن ہم نے ایک پک تو اچھا کیا تھا اس وقت سو امید ہے آپ اس بات کو گہرائی سے سمجھیں گے آپ کیا کہنا ہے اس کے اوپر کمینٹ سے سمجھیں اور اب دی جنیا بڑی دیکھنے کے لیے بہتو دنما دوستو